سفر شام کی رودا سناؤں کیسے شام سے زندان شام سے جو رہائی تھی وہ آسان نہ تھی اس رہائی کے مسائے بھی انسان کو توڑ سکتے ہیں پروگرام سفر عشق میں آج یہ سفر کس طرح تمام ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو ایک یتیمہ کو اپنی شہیدوں پہ رونے بھی نہیں ملا اسی شہر کے لوگوں نے جس نے پتھر مارے تھے جس نے انگاریں مارے تھے وہیں کے لوگوں کو وہیں کی بستیوں کو رولانا اور خود امام حسین کے غم میں ازاداری کروانا یعنی یہ کہوں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے بڑے فخر سے بی بی سکینہ کی قبر پہ رخصت ہوتے وقت کہا ہوگا کہ سکینہ تمہاری ففی جیت گئی تمہارے بابا کا پرچم اسلام کا پرچم بلند ہو گیا تمہاری قربانی کام آگئی کیونکہ اکل جہاں تمہارے رونے پہ پابندی تھی آج وہی لوگ جو تمہیں پتھر مارتے تھے آج تمہارے بابا حسین کی ازادار بنا دیا ان کو بھی گم حسین میں رولا دیا تو جب کوئی قید سے رہا ہوتا ہے سسٹر تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر پہنچنے کی گھر جانے کی ایک تیزی ہوتی ہے سے جلد پہنچ جائیں تو وہیں اگر بات کریں ہم اہلِ بیت کی تو کیا یہ بہت انہیں بہت جلدی تھی مدینہ پہنچنے کی یا اس سفر میں جو ریٹرن کا سفر تھا یہ سفر کچھ سفر اشک کی طرح ہی تھا اب جو سفر تھا اس میں کچھ ڈیفرنسز تو تھے جب آئے تھے تو سرو پہ چادر نہیں تھی اب سرو پہ چادر ہے اب سواریا ہے اب خدمتگار ساتھ میں ہے بٹ اگین جب ہم اس کو اینلائز کرتے تو ہم کو دو طرح سے روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ سیدانیا اب بھی اپنے پردے کا خیال رکھ رہی ہے سو یہ سفر اکثر رات کو ہوتا تھا اور جب دن ہوتی تھی یا دن کا اجالہ ہوتا تھا یا جب ایسا وقت ہوتا تھا کہ حجوم زیادہ ہو تو یہ کافلہ روک دیتے تھے کہ ہم نبی زادیاں ایسے حجوم والے راستے سے نہیں جائے گے تو جیسے دن کا وقت ہوتا تھا یا کئی بھیڑ یا کوئی بازار یا کوئی ایسا شہر آتا تو یہ نومان سے کہتے کہ کافلہ روک دے یہیں پہ منزل کر دے اور جب رات ہوگی جب سنناٹا ہوگا جب لوگوں کی بھیڑ ختم ہو جائے گی تب ہم آگے پڑے گے بٹ اگین بھی سی کہ انہوں نے راستہ وہ نہیں لیا تھا جو فاسٹسٹ روٹ تھا اوکے سی دے وہ دفرنٹ روٹ ایک جو بڑا راستہ تھا ایک شورٹ کٹ تھا یعنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو روٹ سے تقریباً تین تھے شاید سے تو اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان راستوں سے مت لے جا جو ہم کو جلدی سے مدینہ پہنچا دے ہم کو ان راستوں سے لے جا جہاں سے ہم کو لایا گیا تھا اچھا سیم روٹ سیم روٹ تو جب میں یہ ساری چیزیں پڑھ رہی تھی I used to imagine کہ کبھی اگر خدا نہ کرے ہم کسی منزل میں کسی بازار میں ہماری توہین ہوئی ہے ہماری انسلٹ ہوئی ہے ہمارے ساتھ کوئی بری چیز ہوئی ہے تو ہم کبھی وہاں واپس جانا پسند نہیں کرتے ہم چاہتے کہ نہیں اب ہم وہاں کہیں نہیں جائے گے اور آلِ رسول پہ تو لٹریلی ظلم ہوا تھا ان کا تماشا بنایا گیا تو ان کو رسوہ کیا گیا تو ان پر پتھر مارے گئے تھے تو شاید وہ ساری میمریز کو ڈیلیٹ کر کے وہ کبھی ان راستوں سے نہ جاتے بہت یہ اپنی فتح کا اب اعلان کرتے ہوئے جا رہے انہی گلیوں سے جہاں سے ان کو لائے گیا تھا اور وہی لوگ جنہوں نے پتھر مارے تھے ان کو رولا رہے اور امام سجاد اب قدم قدم پہ خودبہ دے رہے جس طرح آنے کے وقت دیا تھا اب بھی خودبہ دیتے ہوئے جا رہے کہ دیکھو اے شامیوں تم نے ہم کو قید کیا تم نے ہم کو عصیر بنایا ہمارے ہاتھ پسے گردن بن دیتے لیکن اب ہم جو رہا ہو کے جا رہے تو ہم تم کو بتا رہے کہ حق جیت گیا باتل بے نکاب ہو گیا اور حق ہمیشہ جال حق حق ہمیشہ کامیاب ہونے ہی والا ہے یہ اجاگر ہونے ہی والا ہے تم اس کو لاکھ پردوں میں چھپانے کی کوشش کرو اور اسی طرح اب جب یہ کافلہ اس راستے پہ پہنچتا ہے کہ جہاں سے ایک روٹ جاتا ہے ایک روٹ جاتا ہے اراک کی طرف دوسرا روٹ جاتا ہے مدینہ مدینہ کی طرف تو امام سجاد نے جناب زینب سے مشورہ کیا اور ہی سیڈ کہ اب ہم کو کہاں جانا ہے تو بی بی نے کہا ہم کو کربلا جانا ہے کربلا میں کربلا جانا ہے ون روایت ہے کہ کیونکہ مولا حسین کا سر مبارک ساتھ لے کر آئے تھے تو یہ بھی ایک ذمہ داری تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ کو ان کے بدن اتھر کے ساتھ کربو بلا میں دفت کرنا تھا دوسرا کہ یہ جب مدینہ جائے گے سب جانتے تھے کہ صدمہ اتنا عظیم تھا کہ زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گے تو اب یہ مدینہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے شہیدوں کی زیارت کرنا چاہتے تھے جب آ رہے تھے تو بکھرے ہوئے لاشے جلتی ہوئی زمین پر دیکھا تھا تو اب اپنے آنکھوں سے دیکھ لے کہ شہدہ دفن ہو چکے سو امام سجاد سے کہا گیا کہ اب ہم کو وہاں لے چلو جہاں سے کربلا آتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اب یہ سفر جب اس مقام پر پہنچا کہ ایک چوئس تھی کہ یا تو مدینہ مدینہ کے راستے پر چلے یا تو کربلا کی طرف عراق کی طرف بڑھیں تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کافلہ کربلا پہنچتا ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم قبر کی بات کرے یا حضرت عباس علیہ السلام کی قبر کی بات کرے تو کیا وہاں پر کوئی پہلے سے موجود تھا یا اس مقام پر عبی بی زینب صلی اللہ علیہہ کی امام سجاد علیہ السلام کی کسی سے ملاقات ہوئی جب یہ کافلہ عراق کے راستے پر گامزن تھا آگے بڑھ رہا تھا سو آبیسلی دی ریچڈ کوفہ کوفے میں انہوں نے قیام کیا کوفے میں یہ رکے اور کوفے میں بھی آپ نے خطبہ دیا اوکے اور یہاں تاریخی خطبہ امام سجاد کا خطبہ ایک ایسا تھا جس کو جو بالکل cold hearted بھی ہونا تب بھی اس کی آنکھوں میں آسوا جائے یعنی ایک پورا مسائب پوری امام حسین کی شہادت he started from تعرف امام حسین کا introduction کروایا امام حسین کے فضائل پڑے امام حسین کی یعنی ایک بہت ہی بہتر اور بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں بلگ انداز میں امام سجاد نے امام حسین کی فضائل بیان کیے کیا قربانی تھی کیا مقصد تھا کیوں امام حسین علیہ السلام قربان ہوئے وہ ساری باتیں کہتے کہتے امام جب آخری حصے پر پہنچے تو امام نے مسائب اور شہادت بیان کی اور یہ شہادت ایسی امام نے بیان کی سی this was maybe the last step کہ جس نے جناب مقتار کو سپورٹ کرنے والوں کو جوش دیا تھا اور کوفے کے ہر گھر میں رونے کی آواز بلند ہو گئی کیونکہ امام سجاد کہہ رہے کہ تمہیں پتا ہے تم نے کس کو مارا ہے تم نے صرف مسلمان کو نہیں تم نے کلے اسلام کو مارا ہے تم نے صرف کسی مومن کو نہیں تم نے کلے ایمان کی شہادت کی ہے تم نے کلے ایمان کو شہید کیا ہے and then وہ جو آخری مولا حسین کی شہادت کا وقت تھا کہ امام سجاد کہتے کہ نبی نے فرمایا جب کسی جانور کو زبا کرو تو اس طرح سے واسا شہید ہوا تو وہ پیاسا تھا اور رسول نے فرمایا کہ جب کسی جانور کو زبا کرو تو اس کے لئے تیز چھوری کا استعمال کرو کہ اس کو تکلیف نہ ہو لیکن جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو کھنجر کو پتھر پہ مار مار کے کند کیا گیا اور شمر یہ کہتا تھا کہ حسین میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا میں تمہیں ایک وار میں ختم نہیں کروں گا اور پھر امام کہتے کہ جب کوئی مسلمان شہید ہو جائے تو اسے غسل دینا اس کو کفن دینا واجبے کفائی ہو جاتا ہے لیکن جو کلے اسلام تھا اس کا لاشا تین دن تک جلتی ہوئی زمین پہ بے غورو کفن پڑا رہا کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کر ان کو غسل و کفن دیتا مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے ان کو سپردے خاک کرنا چاہیے مگر کلے اسلام کا لاشا تین دن تک ایسے زمین پہ پڑا رہا دھوپ میں اور یعنی کیسے مسائب امام سجاد نے بیان کیے جو شاید ہم انصاف نہیں کر سکتے اور وہی ایک دن میں اتنی شہادتیں دیکھنا اسلام میں جہاں حکم ہے کہ جب جانور کو بھی زبا کیا جائے تو اسے پانی پلایا جائے تو یہ وہ حسین ہیں جو تین دن کے پیاسے تھے چھے مہینے کے علی ازکر ہم کسی اور کا بچہ دیکھتے تو ہم پیار سے محبت سے اس سے بات کرتے ہیں تو وہی اتنے چھوٹے بچے کو اس طرح تیر سے مارا گیا ہمارے الفاظ کبھی ان مسائب کو نہیں بیان کر سکتے سسٹر اگر اس کانوزیشن کو آگے لے جائے تو یہ ہم نے بات کی اس خدبے کی جس نے کوفہ میں سخت سے سخت دل کو پلٹا دیا پگلا دیا تو وہی اگر اب پھر سے رکھ کرے کربلا کا تو اب جب یہ کافلہ کربلا پہنچتا ہے تو اب جب ملاقات ہوئی جابر بن عبداللہ انساری سے تو وہاں کیا بات ہوئی صرف ہم امیجن ہی کر سکتے کہ بی بیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی اور پھر جب جناب جابر ابن عبداللہ انساری کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نابینا تھے آپ کی آنکھوں کے روشنی نہیں تھی آپ نے تقریبا سات معصوموں کا زمانہ دیکھا تھا اور آپ کے ساتھ جو شاگر تھا ان کا اتیہ اوفی یہ امام علیہ کے صحابی تھے اور یہ مفسر قرآن بھی تھے انہوں نے قرآن کے اوپر بہت ورک کیا ہے تو اتیہ کہتا ہے کہ جناب جابر قبر مولا حسین پہ خوب گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین مجھ سے بات کرو حسین مجھے جواب دو اور پھر کچھ دیر کے بعد کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے حسین تم کہاں سے جواب دوگے جبکہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور پھر ایک مرسیے کے بعد جناب جابر رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے پھر بیدار ہوتے تھے پھر جب آپ نے شہدائی کربو بلا کو سلام کیا تو جناب جابر کہتے ہے کہ اے شہدائی کربلا پہلا ان کو سلام کرتے خدبہ دیتے انتہین ہی سیز کہ اے شہدائی کربلا تمہارے سواب میں تمہاری نیکی میں بھی شریک ہوں تو جابر تم نے یہ جملہ کیسے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اچھے یہ معمول انسان نہیں کہہ رہا ہے بس ایموشنل ہو کہہ دیا انہوں نے ساتھ ماسوم کا دور دیکھا جابر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو نہ تم آشور کے دن تھے نہ تم کربلا میں کہ ہاں مگر میں میرے مولا علیہ سلام سے سنائے کہ جس کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا یعنی اگر میں آج واقعہ کربلا سن کے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہے اور امام حسین کے ساتھ اگر مجھے افیکشن ہے ہمدردی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ بہت گلت ہوا سو آئیم ون آف دیم مجھے بھی سواب ملتا ہے سو یہ اربعین کا پیغام ملتا کہ جناب جابر کہہ رہے کہ دو آئی وز نوٹ آن دی آف آشورہ آپ کے غم میں غمگین ہو کر بھی میں آپ کے ناصروں کا سواب پا رہا ہوں اور جب امام سجاد آتے تو روایت کہتی کہ یہاں پہ کھہمے لگائے جا رہے بنی حاشم کے جوان جناب جابر کے ساتھ تھے انہوں نے سب نے مل کے مولا سجاد کو پرسا دیا مولا سجاد نے کہ میرے ساتھ علی کی بیٹیا بھی ہے اور جیسی جیسی گریے کی آواز بلند ہو رہی تھی تو بنی حسد کی عورت آگئی جی نا بیوز نو دائی بنی حسد کربلا میں وہ لوگ جو کربلا کے اطراف میں رہتے تھے تو بنی حسد کی عورت آگئی کھہمے لگائے گئے مشہور روایت یہ کہ تین دن تک بنی حسد کی عورت نے آل رسول کو پرسا دیا بی بی زینب بی بی امی کلسوم بی بی رکیہ بی بی فاطمہ خبرہ بی بی فاطمہ بنت حسن اتنا روئے اتنا گریہ کنٹینیوز جو گریہ ہو رہا تھا کہ امام سجاد کو لگا کہ اب ان کی روح ہو جائے یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اب انہیں کربلا سے آگے چلنا تھا تو وہی کربلا جہاں اتنے ظلم ہوئے اتنے قتل دیکھے ان بی بیوں نے اگر ہم ہماری بات کریں جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہے اللہ ہم تمام کو جل سے جل اپنے در پر بلائے زیارت کے لئے بلائے جب ہم کربلا سے نکلتے ہیں تو ہم پلٹ پلٹ کے گمبج دیکھتے ہیں جب ہماری بس وہاں سے پاس ہو رہی ہوتی ہے تو کھڑکی میں ہماری نظر انتظار کرتی ہے کہ کب ہمیں امام حسین کا گمبج دیکھے گا کب ہم آخری بار ایک بار السلام علی کے آباب اللہ کہیں گے کس طرح ہم امام حسین سے الگ ہوں گے رخصت ہوں گے تو وہیں اب اہل بیعت کی بات کرے تو کربلا سے مدینے کی طرف بڑھنا ان کے لئے کتنا ڈیفکل تھا جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو آمادہ کیا بی 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 ام فروا اور سارے بی بی کو ریڈی کیا کہ now we have to leave اور جب آخری وقت آیا جب یہ رخصت ہو رہے تھے تو امام حسین کی ایک بیٹی فاطمہ بنت امام حسین نے سارے بی 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 کو جمع کیا جیسے ہم زیارت ودا کرتے ہیں جیسے سارے بی 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 امام حسین نے جمع کر کہ بی بی آخری سلام کر دو میرے شہید بابا کو میرے مظلوم بابا کو اب ہم کربلا سے جا رہے پتہ نہیں ہم کب لوٹ کر آئے گے آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا تو اب یہ آخری ودا فاطمہ بنت حسین نے پڑھوایا ساری بی بی کچھ ہسٹورین کہتے کہ مدینہ نہیں آئے تھے جو اتنا مشہور نہیں ہے زیادہ تر پڑھا بھی نہیں جاتا لیکن ہسٹورین نے لکھا ہے کہ ایک زوجہ امام حسین کی جو رباب تھی وہ مدینہ نہیں آئے تھے وہ کربلا ہی میں رہ گئے تھے اور ایک سال کے اندر اندر آپ کربلا میں شہید ہو گئے آپ کا انتقال ہو گیا لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام سجاد نے ان کو بھی کنونس کر لیا اور انہیں مدینہ لے کر آئے اور آپ مدینہ میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے جب ہم ایک ایک بی بی کے مسائب کو غور کرتے ہے ہماری روح آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کیسے کیسے منزلوں کو یعنی ہم کہتے کہ بس اب شام سے رہائی مل گئی شام سے رہائی ملی زندان سے رہائی ملی مگر غم تو دل میں آج بھی تازہ ہے اور پھر اپنے شہدہ کو چھوڑ کر مدینہ آنا اور مدینہ میں جب ان سرحدوں کو دیکھنا اور بی بیوں میں کلسون کا مرسیہ پڑھنا کہے نانا کہ مدینہ ہمیں قبول نہ کر اب سسٹر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافلہ کربلا سے کسی طرح اپنے گم اور مسائب کو برداشت کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اب جب یہ مدینہ کی سرحدوں کے قریب پہنچے ہیں تب ایک پہن ہے جو انتظار کر رہی ہے بی بی سکینہ سے ملنے کا جناب علی اسگر سے ملنے کا لیکن اب مدینہ پہنچنے کے بعد انہیں کس طرح خبر دی گئی کہ اہل بیت لوٹ آئے ہیں اور اب جب بات کی جائے ملاقات کی بی بی سگرہ سے تو اس وقت کیفیت کیا تھی جب یہ کافلہ مدینہ سے قریب تھا مدینہ میں پہنچا نہیں تھا it was just out of مدینہ اور جب مدینہ کی دیوارے اور نو جو نشانیا نظر آنے لگی کہ بس اب مدینہ پہنچنے والے ہے تو امام سجاد نے کہ نومان ابن بشیر کہ 2 ہیں کچھ حتی نے لکھا ہے میرے کافلہ تھا نومان ابن بشیر تھا کچھ حتی بشیر ابن جزلم اور تیس سپاہی تھے جی بسیبا کہ یہ دونوں رہے ہو جی بسیبا 30 یا 32 پیپل تو یہ سارے سارے یہ دونوں بھی نومان اور بشیر دونوں بھی رہے ہو اب جب بشیر ابن جزلم سے یہ روایت آگے بڑھتی ہے اور امام سجاد نے کہا کہ بشیر اب یہ ایک آخری خدمت کر دے کہ روزہ رسول پہ جا کے ہمارے آنے کی خبر سنا دے اور بشیر کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور بشیر ابن جزلم نے زمین اور آسمان نے گریہ کیا اور اب علی ابن حسین آئے ہے اور یہ مدینے کے باہر وہ جو کافلہ لٹا ہوا کافلہ ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور کچھ روایتوں میں ہیں کہ بشیر کو اتنی حمد نہیں تھی کہ مولا حسین کی شہادت کی خبر سنا تھا تو کچھ اس طرح مدینے کے باہر ہے یعنی وہ نہیں اپنی زبان سے کہے پا رہا تھا کہ مولا حسین شہید ہو گئے مولا اب شہید ہو گئے تو اس نے بس اتنی خبر دی کہ کافلہ آگیا ہے اور آپ خود آگے امام سجاد سے سنیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جیسے اس نے یہ خبر سنائی تو مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں لوگ رہے ہو سب سے پہلے کیونکہ بازار میں خبر راستے پہ دی جاری روز رسول پہ تو مسجد اور شاپ اور مارکٹس میں جتنے مرد تھے وہ پہلے دوڑے اور جیسے خبر گھروں میں پہنچی اور مجھے خود اپنا گھوڑا پہ چھوڑ کر پیدل امام کے پاس جانا پڑا یعنی لٹریلی پورا مدینہ باہر آچوکاتا سوائے کچھ لوگوں کے جو ضعیف تھے بیمار تھے جیسے جنب محمد حنف یہ اپنے گھر میں تھے ان کو ابھی یہ خبر نہیں پہنچی اور دوسری طرف جب سارے لوگ یہاں آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بس ایک ضعیف ہے جو کرسی پہ بیٹھے اور زیادہ تو عورتیں ایک خیموں کے اندر اب مرد پیچھے ہو گئے اور انہوں نے عورتوں سے کہ اب تم جا کے بی بیو سے احوالے سفر دریافت کرو اس کافلے کے ساتھ نومان ابن بشیر کی بات کی جائے یا دیگر لوگوں کی بات کی جائے جن پر ذمہ داری تھی کہ اس کافلے کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دیا جائے تو جب یہ لوگوں کے جانے کی بات آئی اب ان لوگوں کو بھیجنے کی بات آئی رخصت کرنے کی تو بیبیوں نے اور امام سجاد نے ان لوگوں کو کس طرح رخصت کیا نومان ابن بشیر یا بشیر ابن جزلم جو بھی ہیٹ تھا اور جو باقی تیس لوگ تھے تو جب اب خود امام سجاد اور بیبیوں کو بھی پتا تھا کہ اب ہم مدینہ آگئے ہیں اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی یزید نے ان کو بیجا تاب یہ واپس چلے جائے گے لیکن آل رسول اتنے کریم تھے ان کا کرم یہ تھا کہ جناب فاطمہ بنت امام علی یہ اپنی بہن جناب زینب کبرا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بہن یہ نومان نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کی ہے لیٹرلی یزید کا حکم بھی یہی تھا کب ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ جو تیس سپاہی آئے ہیں انہوں نے ہمارے بہت خیال رکھا بہت خدمت کی ہمارے پردے کا خیال رکھا اور بہت ہی احترام سے ہم کو لے فرماتے کہ بہن آپ کا مشورہ تو بہت اچھا ہے لیکن آپ جانتے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہمارے پاس اس وقت ایسے کوئی مال دولت تو ہے نہیں جس کو دے دے بٹ انہوں نے جو مشورہ کیا بہنوں نے روایت کہتے بی بی فاطمہ بنت امام حسین بھی اس مشورے میں تھی تو انہوں نے آپ میں یہ discuss کیا کہ ہمارے جو زیور ہم کو ملے ہے کسی کا گلو بند تھا کسی کا نکلس تھا جو یورنگ بالیا تھی تو ہم اپنے زیور کو دے دیتے تو بی بیوں نے ایک رومال بنا کر وہ سارے زیور نومان ابن بشیر کو دیے کہ تُو نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہم تجھے خوشی سے یہ توفہ دے رہے اور نومان نے وہ لینے سے انکار کر دیا اس نے کہ نہیں میں مال دنیا کے لیے بھی خیال رکھا ہوتا تب بھی میں یہ نہیں لیتا کیونکہ مجھے یزید نا پوائنٹ کیا ہے تو وہ دے دے گا اور میں نے مال دنیا کے لیے آپ کا خیال رکھا ہی نہیں میرا تو بس مقصد یہ تھا کہ نبی راضی ہو جائے اور نبی مجھے اس کا سلح دے کے میری شفاعت کر دے لیکن ہمیں یہ درس ملا کہ آل رسول اتنے مسائد میں بھی دوسروں کو عطا کرنا اب جو ڈیفکلٹ مرحلہ رہا ہوگا اس سفر کا آخری مرحلہ شاید وہ یہ ہوگا جب یہ کافلہ بی بی زینب بی بی ام کلسوم سلام اللہ علیہ کی ملاقات بی بی فاطمہ سگرا سے ہوئی ہوگی بے شک یہ وہ منزل ہوگی کہ اب یہاں لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی یعنی جیسے جناب زینب کی نظر بی بی ام سلمہ پر پڑی ہوگی یا جب جناب ام کلسوم نے بی بی ام البنین کو دیکھا ہوگا یا ام رباب جو اپنی ایک بیٹی کو زندان شام میں چھوڑ کر آئی تھی جب دوسری بیٹی فاطمہ سغرا پر نگا پڑی ہوگی تو آنسو اپنے آپ آنکھوں سے روا ہوگی اب یہاں پہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں تھی بس اپنا شہر اپنے لوگ اور اپنی فیملی کو دیکھ کر ایک گریہ ایک کوہرام بپا تھا بلکہ وہ بھائی جس نے اپنی سکینہ کو گرتے ہوئے دیکھا زخمی دیکھا تمہچے کھاتے ہوئے دیکھا اور جس بھائی کی تمنا رہ گئی تھی کہ کاش اگر میرا ہاتھ آزاد ہوتا تو سکینہ میں تجھے گود میں اٹھا لیتا تجھے سینے سے لگا لیتا آج سکینہ نہیں مگر جب فاطمہ سگرہ سامنے آئے ہوگے تو بے شک امام سجاد نے گود میں اٹھا لیا ہوگا سینے سے لگا ہوگا سر پہ ہاتھ رکھ کہ میں سکینہ کو پرسا نہ دے سکا یتیمی کا مگر یہ بھائی اپنی بہن سگرہ کو یتیمی کا پرسا دے کیسے علی اکبر مارے گئے کیسے چچا باش رہی ہو گئے یعنی ایک عجیب کوہرام ایک عجیب کیفیت تھی جب اپنے ملے اور گریہ ہوا لیکن مشکل تو یہ بھی تھی کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھی دوسرا جیسے میں بیان کیا کہ مرد پیچھے ہو گئے اور عورتیں آگے بڑی تھی اور اس میں سے زیادہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اہل بیت کو پتا ہے لیکن مدینے والوں کو لٹرلی نہیں پتا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ مولا حسین شہید ہو گئے کیونکہ شہادت کے دس دن کے بعد یہ خبر مدینے میں آگئی تھی یزید کی طرف سے کہ مولا حسین شہید ہو گئے مگر exactly کیا ہوا یہ ابھی تک نہیں پتا رواییت میں ملتا ہے کہ کچھ عورتیں آگے بڑھ کہ علی اکبر کب لوٹ کے آئے گئے کوئی عورت آکے فروا سے کہتے کاسم کب آئے گئے کاسم آئے بیٹے تمہارے بیٹوں کا انتظار کر اب ان ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی تو جب یہ سارے questions arise ہو رہے کہ علی اکبر کیوں نہیں آئے علی عزگر کیوں نہیں آئے جب فاطمہ سگرہ گودیوں کو تلاش کر رہی ہے بھائی نہیں آئے مگر سکینہ تو لوٹ کر آئے سارے گریہ کر رہے تو مولا سجاد بھی خوب روئے اور پھر ایک ممبر لاکہ مدینے کے باہر پلیس کیا گیا اور امام سجاد اس ممبر پہ بیٹھ مسائد پڑھتے ہے اس ممبر پہ بیٹھ کے تمام احوال سفر تمام احوال کرب و بلا اور کوفہ اور شام کی منزلوں آواز آئی تو اہل مدینہ اور زیادہ گریہ کرنے لگے اور پورے مدینے میں بس یہ ماحول تھا کہ جیسے کہ قیامت آ چکی ہے اور اس روتے ہوئے اس مجلس کو برپا کرتے ہوئے ایک مرتبہ آہستہ آہستہ یہ کاروان مدینے میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے روزہ آئے اور اس کے بعد مدینے کا ہر گھر میں فرش عذا بجھ جاتی ہے اور بس ایک عجیب منظر تھا کہ ایک دعا کے ساتھ بس ہم اس سفر عشق کو ختم کر سکتے کہ جیسے جو آنکھوں دیکھا حال ممبر پہ بیٹھ کے امام حسین کے بیٹے نے بیان کیا تھا ہم نے کوشش تو کی جو کتابوں میں پڑھا وہ ہم آڈینس تک پہنچا دئیے لیکن تمنا یہی ہے کہ کاش جل سے جل وارث کرب بلا وارث امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور جب ہمارے زمانے کے امام ممبر پہ بیٹھ کے وہ سارے مسائب پڑھے لیکن ایک سوال ہمیں اور آپ کو کرنا ہی ہوگا اپنے آپ سے کہ ایک سفر اشک ہے جس میں امام مہدی فرج شریف آج بھی ہے اور کیا اس اشکوں کی وجہ ہم ہیں ہم ہر سال محرم کا انتظار کرتے ہیں اپنے گھروں میں فرش ازا بچھاتے ہے اس سال کووٹ کی وجہ سے جب ہم مجلس میں نہیں جا پائے تو ہمارا دل بہت تڑپا نا لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے وقت کے امام کا دل کتنا تڑپتا ہے ہم امام حسین کا ماتم کرتے ہیں لیکن کیا جو values کو ہم فالو کرتے ہیں وہ حسین values ہے کیا کسی کا حق کھا جانا کسی کا حق گصپ کر دینا حسین value ہے کیا کسی کو تکلیف پہنچانا صحیح ہے وہ گھر جس میں حسین کا ماتم ہوتا ہو اسی گھر میں کیا میوزک کا پلے کرنا حسین value ہے اگر ہم یہ سب چیزیں کرے اور امام حسین پر آسو بہائیں تو کیا ہم حسین کہلانے کے لائق ہیں یہ وہ سوالات ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہئے تاکہ ایک سچا حسین وہی ہے جو نہ کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس وقت کا امام ناراض ہوں علچل کہنا کافی نہیں ہوگا ہمیں اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو در اصل حسین اخلاق بنانا ہوگا تاکہ ہمارے وقت کے امام کا سفر عشق بھی ختم ہو اور ہمارے امام کا جل سے جل سہور ہو اسی امید کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے موسیقی